نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے آپ اور آپ یقیناً اس فرمان سے اتنا کچھ حاصل کریں گے اتنا کچھ حاصل کریں گے کہ شاید کسی اور تفسیر کی کسی اور تفسیل کی کسی اور شرع کی کسی ایک لکھتے کی بھی گنجائش نہ بچے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کام میں تمہیں آزادی دوں نہ مجھے چھوڑے رکھا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات کرنے اور زیادہ جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو زیادہ سوالات کرتے تھے انبیاء سے جھگڑا کرتے تھے پیس مباسہ کرتے تھے وہ ہلاک کر دئیے گئے فرمایا میں تمہیں جس کام سے منع کر دوں حضور فرماتے ہیں اس کام کو چھوڑ دیا کرو اور جس کام کے کرنے کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے بجا لائے کرو لیکن پیس مباسہ اور فضول سوالات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اب تو کوئی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی صحیح سوال کریں گے کوئی صحیح بیعت شیڑیں گے وہ کوئی تربیت کا اصلاح کا خیر کا کام کریں گے وہ کوئی نہ کوئی الجہو پیدا کر کے خبروں میں رہنا چاہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا سوال شیڑنا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے جی میرے سوال کا جواب نہیں جی کسی کو آیا وہ ایک آج پہلی یاد کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کا مقصود تو کوئی ایسی بات چھیڑنا جس سے سامنے کو نیچہ دکھایا جا سکتے ہیں سامنے کو کمزور کیا جا سکتے ہیں سامنے والے شخص کے بارے میں لوگوں کی ذنوں میں بات بٹھائی جا سکے کہ ایسے میرے سوال کا جواب نہیں آیا امام مالک رحمت اللہ لے بیٹھے کرتے تھے تو بہت سارے لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے تو ایک آدمی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ ایک دن امام مالک رحمت اللہ لے نے اس سے فرمایا میاں تم کوئی سوال نہیں کرتے کہ حضور کرلو فرمایا کرلو کہنے لگا روزہ کب افطار کرنا فرمایا جب سورج گروب ہو جائے تو کہنے لگا اگر ساری راہ سورج ہی گروب نہ ہو تو امام صاحب فرمانے لگے بیٹھے تو چوپی رہا کر تیرا سوال نہ کرنے بہتر ہے اوہ خدا کے بندے وہ کون سی رات ہے جو ساری رات بھی گزر جائے اور سورج گروب ہی نہ ہو کہتا ہے اگر ساری رات سورج ہی گروب نہ ہو وہ کون سی رات ہوئی جس میں رات ساری گزر گئی اور سورج ابھی گروب نہیں ہوا تو یہ کیسا بے مانا اور فضول سوال تم نے چھیڑ ریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ایک دن یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں ملے گی کسرت سے صحابہ نے سوالات کی تو حضور کے چہرے پر نہ نرازگی کی اثار آئے حضور زمین پہ بیٹھے تھے ممبر پہ بیٹھ گئے مجھے بتائیے حضور سے زیادہ کون ہے جو لوگوں کو علم دے گا اس سے بڑا خزانہ کائنات میں کہیں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ لیکن کسرت سوالات اور پھر سوال پہ سوال حضور نراز ہو گئے ممبر پہ تشریف فرماؤں گئے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے تو حضورت سیدنا عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے فرمایا حضافہ ایک شخص نے پھر سوال کیا بلکہ دو لوگوں نے یا رسول اللہ ہمارا باپ کون ہے فرمایا جس کی طرف تم منصوب ہو وہی تمہارا باپ ہے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا حضور میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں حضور نے فرمایا تیرے لیے دوزک کا فیصلہ کیا جائے گا اب جب سرکار کے چہرے پہ جلال دیکھا کہ حضور جلال میں فرما رہے ہیں پوچھو لوگ خموش ہو گئے اللہ حضرت فرماتے ہیں غزب سے ان کے خدا بچائے نور باری جلال میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کیفیت دیکھی تو اپنی یہ کونیاں زمین پہ رکھ دی اور ہاتھ بان دیئے کہ ردی تو باللہ ہے ربہ و بالاسلام دینا و بسیدنا و مولانا محمد نبیم و رسولہ کہنے لگے سونے ہاں ہمیں معاف کر دیں ہم اللہ کے رب ہونے پہ بڑے راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پہ بڑے راضی ہیں اور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے حضور بڑے راضی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ اللہ تم پہ رحم کرے اور اللہ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو آپ اور میں یہ غور کریں کہ ضرورت کا سوال ضرور پوچھیں یہ تو بڑی خیر والی بات ہے لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فضول ہے اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹیسٹر لگانے کے لیے کر رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دوسرے کا علم چیک کرنے کے لیے اس کی حسیت چیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا آپ سوال کریں گے لیکن آپ بحث مباسہ الجھاؤ آج کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ کیا کر رہی ہے چاروں جانب آپ دیکھ لیں ان باتوں پر بھی بحث ہے جن کو ہمارے بزرگوں نے تیہ کر دیا تھا تیہ کر کے رکھ دیا تھا ایک حدیث سن لیں اور میں بات کو ختم کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناکیل و کال سے مال زائع کرنے سے اور زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا ان تین چیزوں سے بچیں یہ بخاری میں موجود ہے تین چیزوں سے بچیں کسرت سے بحث کرنا اور اس جگہ مال زائع کرنا جہاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور بلا وجہ سوالات کرنا علم سیکھنے کے لئے کرنا خیر کی بات ہے لیکن فضول سوالات کرنا ان تین چیزوں سے حضور نے ہمیں منع کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین دین کو حسین طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین